بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام قربانی وید ہدایت کے اس سپیشل پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جیسا کہ میں نے ہر حصے میں ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ہر سال کی طرح ہدایت آپ کو ایک فسیلٹی پروائیڈ کر رہا ہے کہ جس میں آپ کی بحاف پہ قربانی جو ہے وہ مستحق کفرات تک اس کا گوشت پہنچ سکے اور اس کے لیے بکرا اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کے ریٹ جو ہیں وہ اس سال ایک سو پینٹالیس پاؤنڈ ہیں اور اگر آپ گائے کا ایک شیر گائے کی قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا پرائیس جو ہے وہ نائنٹی پاؤنڈ ہے گائے کے جو ہیں ایک گائے میں سات لوگ حصہ لے سکتے ہیں سات لوگ جو ہے وہ نوے پاؤنڈ دے تو ایک گائے ان کے نام پہ یا ایک بیل ان کے نام پہ قربانی دیا جائے گا بکرا آپ کے اکیلے اس میں حصہ دار ہوتے ہیں اس میں شیر نہیں ہوتا ہے اور بکرے کی قیمت میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ ایک سو پینٹالیس پاؤنڈ ہے ہر دفعہ ہر پروگرام کے ہر حصے میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی مستحق کفرات تک پہنچے اس کا گوشت غربہ مساکین میں تقسیم ہو تو جو کہ شرط ہے قربانی کی یعنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو کہیں بھی جو ہے وہ زبا کر کے گوشت بانٹ دیا جائے تو قربانی ہو گئی نہیں بابا نہیں اس میں جب تک آپ غربہ اور مساکین کو شامل نہیں کرتے ہیں آپ کی قربانی نہیں ہوئی کیوں کہ اس میں کلیرلی یہ حکم دیا گیا ہے قربانی کے حقام میں کہ ایک حصہ جو ہے وہ غربہ تک جانا چاہیے اور میں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنا حصہ تو قربانی کا کسی کو بھی دے سکتے ہیں مگر غربہ کا حصہ یہاں یورپ میں جو ہے وہ کسے دیں گے مساکین کا حصہ کسے دیں گے یہاں پہ اپنے جاننے والوں میں ذرا نگاہ دوڑائیے اور دیکھئے کیا کوئی ان میں مسکین یا غریب ہے اس لیے یہ بڑی سوچ کے بعد پروگرام شروع کیا گیا تھا کہ آپ کی قربانی قبول ہو آپ کی قربانی کا گوشت مساکین اور غربہ میں تقسیم ہو اور وہ صرف اور صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں ان میں پاسیبل ہے یہاں یورپ امریکہ کینیڈا میں بسنے والوں میں وہ تھرڈ کٹیگری نہیں ملے گی آپ کو تو دوسری چیز جس پہ میں نے زور دیا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی بہت کم کالے آئیں ہیں مگر مجھے پتا ہے ہر سال ہوتا ہے کہ ڈیڑھ سو سے لے کر ایک سو اسی قربانیاں ہم ہر سال جو ہے وہ وہاں پہ کر رہے ہیں مگر پلیز جس چیز پہ بہت زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا بندوبست کرنا ہوتا ہے یہ یہ نہیں ہے کہ بس لیا بکرا اور جا کے کسی جگہ پہ زبا کر دیا نہیں ہم باقاعدہ پلان کرتے ہیں منصوبہ بناتے ہیں کہ کتنی قربانیاں کون سے علاقے میں دی جائیں گی اور وہاں پہ کون کون سا شہر ہے جس میں یہ قربانیاں دی جائیں گی اور یہ میک شور کیا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی کا گوشت صرف اور صرف مستحق افراد میں تقسیم ہو اس میں اگر ایک علاقے میں قربانی کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہم کرتے کہ پیکٹ بنائے اور اس علاقے کے یا اس مالے کے یا اس گاؤں کے اور گھر میں بھیج دیا نہیں وہاں بھی ہم میک شور کرتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف غربہ اور مساکین میں تقسیم کیا جائے تو یہ فسلیٹی سے فائدہ اٹھائیے میرے ساتھ کالر ہیں پہلے ان کی کال لیتا ہوں جی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی والیکم سلام کون صاحبہ کہاں سے ہے ہم کال لینس بول رہے ہیں جی جی فرمائیے نام بتائیں گی ہاں جی مبارک علی مبارک علی ہاں جی ون ہنڈن پورٹی فائی پاؤنڈ کروانی کے لیے جی ایک سو پنچتالیس پاؤنڈ بکرے کے لیے آپ دیں گی آپ کیسے دیں گی پیمنٹ کیسے کریں گی ابھی کریں گی یا بعد میں کریں گی کارڈ پہ جی کارڈ پہ میں آپ سے جو ہے یا آپ ابھی ڈیٹیلز لکھوا دیں گی وہاں پہ کنٹرول روم میں یا کل آپ کو کال کر لوں گا میرا خیال ہم منڈے اپاؤنٹ میں جمع کروا دیں گے پیسے تو پھر آپ کو رنگ کر کے بتانا پڑے گا کہ میں نے پیسے جمع کر دیں چلو ٹھیک ہے رنگ کر کے بتا دیں گے ہم منڈے کو نا جمع کروا دیں گے ٹھیک ہے مبارک علی پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے پروردگار آپ کی فیملی کو دین اور دنیا میں کامیابیاں نصیب ہوں پروردگار آپ کے مرہومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب ہو اور آپ کی اس قربانی کو قبول و منظور کیا جائے جی تو ناظرین میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے آپ کو یہ جو آج کا پروگرام میں کر رہا ہوں قربانی وید ہدایت اس یہ ایک فسیلٹی آپ کو دی جا رہی ہے یہ اس کا کوئی مقصد ہدایت کے لیے ہدایت کا اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ لوگ جن تک آپ کی قربانی پہنچائی جاتی ہے مستحق لوگ ہوتے ہیں غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں اور ہدایت کو بھی دعائیں دیتے ہیں اور ہم اس نیک کام میں حصہ ڈالتے ہیں جی دیتے ہیں مجھے یہ پروگرام یہاں پہ روکنا پڑے گا آپ جو ہے وہ آہ کالز کر سکتے ہیں 24 آرز آپ کی کالز ریسیو کرنے کے لیے یہاں پہ لوگ موجود ہوں گے بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ اگر پروگرام کو کانٹینیو رکھ سکا تو ضرور واپس آوں گا ادروائز اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوں